اسلام علیکم ڈیفنس ریورز ویورز ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلی یعنی ایچ ایم ڈی کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ پاکستان ائر فورس کے زیر استعمال موجودہ ہیلمٹ ماؤنٹڈ سسٹم اور جی ایر سیونٹین بلوک 3 پر کون سا ہیلمٹ ماؤنٹڈ سسٹم متوقع ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے سو لیٹس ٹارٹ ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلی پائلٹ کو ریال ٹائم کرٹیکل فلائٹ اور مشن کی معلومات فراہم کر کے اہم صورتحال کے بارے میں آگائی دیتا ہے ان معلومات میں سپیڈ، رینج، آلٹیچیوڈ، فلائٹ پات، انگل آف اٹیک وغیرہ قابلے ذکر ہیں جدید دور کے جنگی جہازوں کی کارکتگی جانچنے کے لیے اس کے فائر کنٹرول سسٹم کی پرفارمنس ایک اہم جز ہے اگر فائٹر پائلٹ کو میدان جنگ کے اوپر سے اڑتے ہوئے صرف اپنی آنکھوں سے دیکھنا پڑے تو اسے آج کے بدلتے ہوئے جنگی محول میں کوئی برتری حاصل نہ رہے پچاس کی دہائی میں اگر فائر کنٹرول ریڈار فائٹر جیٹس کی تاریخ میں ایک اہم سنگے میل تھا تو آج ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلی دوسرا اہم سنگے میل ہے ایچ ام ڈیز شارٹ رین بیزائل کو گائیڈ کرنے اور اسے حدف کو پہلے دیکھنے اور پہلے نشانہ بنانے کی صلاحیت دیتا ہے ہیلمٹ ماؤنٹڈ سسٹم شارٹ رین بیزائل کے سیکر ہیڈ کو کروس لنگ کے ذریعے مسلسل حدف کو دیکھنے اور نشانہ بنانے میں مددگار ہے ایچ ام ڈیز پائلٹ کو صرف گاغلز پر ڈسپلیڈ معلومات پر توجہ دینے اور دیگر پیچیدہ پرزاجات کے آپریشنز پر دھیان دینے سے آزاد رکھتا ہے فیورز ائرکرافٹ کی سپیڈ اب پہلے سے کہیں زیادہ ہیں لہٰذا ان پر موجود ریوائیتی ایمنگ ڈیوائسز جدید دور کے جنگی تقاضوں پر پوری نہیں اترتی یوں ایچ ام ڈی کی ایجاد نے یہ اہم اور پیچیدہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل کر دیا ہے اسرائیلی ریسرچ انسٹیوٹ کی تحقیق کے مطابق ایچ ام ڈیز نے فائٹر ائرکرافٹ کی صلاحیت تین گناہ بڑھا دیئے امریکی فوج کے مطابق ایک ہیلیکاپٹر کے ایچ ام ڈی کم از کم ایمج سورس، ڈسپلی آپٹکس، ٹریکر یا ہیڈ ڈائریکٹڈ سینسر پر مشتمل ہوتا ہے ایچ ام ڈی کے چار کمپوننٹس میں پہلا ایک ماؤنٹنگ پلیٹ فارم جو کہ ایک سیمپل ہیڈ بین یا پھر کمپلیکیٹڈ فل فلائٹ ہیلمٹ ہو سکتا ہے دوسرا کمپوننٹ یوزر یعنی پائلٹ کی آنکھ کو تصویر دکھانے والا سورس جس کو عرف عام میں ایمج سورس کہا جاتا ہے موجودہ دور میں اس کمپوننٹ کے حوالے سے ایل ایڈیز اورگینک ایل ایڈیز کے بعد اس میں ڈرامیٹک ایڈوانسمنٹ دیکھنے کو ملی ہیں تیسرا کمپوننٹ ریلے آپٹکس ہے جو ایمج سورس سے معلومات آنکھ تک پہنچاتا ہے اور آخری کمپوننٹ ہیڈ ٹریکر ہوتا ہے ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلی جدید دور کے ہر فائٹر ائرکرافٹ کی کوپٹ کا اہم جزو ہے ایچ ایم ڈی یا ایچ ایم ڈی ایس یعنی ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلی اور سائٹ کا بیسک فنکشن ہائی آف بور سائٹ ویدن ویجول رین ائر ٹو ائر میزائل کے ہیٹ سیکر کو ایک لحاظ سے پائلٹ کی آنکھ سے گائیڈ کرنا ہوتا ہے ایچ ایم ڈی آسان الفاظ میں پائلٹ کو اپنے حدف کو صرف آنکھ کے سامنے لا کر لوگ کرنے کی صلاحیت دیتا ہے اس سسٹم نے پائلٹ پر ٹارگٹ کو ٹریک اور انگیج کرنے کا برڈن اور وقت بہت حد تک کم کر دیا ہے یوں پائلٹ کلوز کوارٹرز ڈاغ فائٹ میں حدف کو لوگ اور انگیج کرنے کی گھر سے اپنی تمام تر توجہ ائرکرافٹ کی منورنگ پر سرف کرتا ہے گو کے اس کانسٹ پر کام نائنٹین سیونٹی کے دہائی کے میڈ میں دیکھنے کو ملا تھا تاہم ٹو تھوزنڈز میں الیکٹرونک وارفیر اور سیکر ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ کی بدولت بہت زیادہ بہتری دیکھنے کو ملی ہے الیکٹرونک وارفیر ٹیکنالوجی کی افادیت میں اضافہ نے پیسیف سینسرز جیسا کہ ایچ ایم ایس یعنی ہیلمٹ ماؤنٹڈ سسٹم اور انفرڈر سرچ اینڈ ٹریک یعنی آئی آر ایسٹی کو اور زیادہ مفید بنا دیا ہے آسان الفاظ میں آپ اسے ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ ریڈار سے جب پائلٹ دشمن کے ایریل آبجٹس کو ٹریک کر رہا ہوتا ہے تو ایکٹیف سینسر ہونے کی وجہ سے ریڈار سے امیٹ ہونے والی الیکٹرومیگنیٹک نائز دشمن کے ریڈار وارننگ رسیور کو الیڈ کر دیتی ہے یوں دشمن کو ڈھونٹے ہوئے پائلٹ کے اپنے ائرکرافٹ کی شناخ بھی ہو جاتی ہے تاہم پیسیف سینسر جیسا کہ ایچ ایم ایس اور آئی آر ایسٹی کی مدد سے یہ پائلٹ بعض سیچویشنز میں ریڈار کی مدد لیے بغیر دشمن کے ایریل تھریٹس کو ٹریک اور ہائی آف بور سائیڈ میزائل سے نشانہ بنا سکتا ہے تیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی بطولت اب نہ صرف کاسٹ ایفیکٹیو اور لائٹ ویٹ ایچ ایم ڈیز مارکیٹ میں دستیاب ہیں بلکہ موجودہ دور کی ایچ ایم ڈیز کی مدد سے پائلٹ کو الیکٹرو آپٹیکل اور فارور لکنگ انفرڈیڈ سینسر سے فیڈ کیا جا سکتا ہے اس فیڈ کی بطولت پائلٹ کو سیچویشن آن گراؤنڈ کی بہتر آگائی ملتی ہے ویورز امید ہے اب آپ کو ایچ ایم ڈی کے کام کرنے اور اس کی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا لہٰذا پارک فیزائیہ کے موجودہ ہیلمٹ ماؤنٹڈ سسٹم پر بات کر لیتے ہیں اس کے علاوہ جی ایف سیونٹین بلوک 3 کے ایچ ایم ڈی آپشن کو بھی ڈسکس کریں گے فرنس پارک فیزائیہ اس وقت امریکی ساختہ جوائنٹ ہیلمٹ ماؤنٹڈ کیونگ سسٹم یعنی جی ایچ ایم سی ایس استعمال کر رہی ہے کولنز ایرو سپیس کی تیار کردہ جی ایچ ایم سی ایس اس وقت پارک فیزائیہ کے ایف سکسٹین بلوک فیفٹی ٹو اور تمام ایم ایل یو یعنی میڈ لائف اپ گریڈ ایف سکسٹین تیاروں پر موجود ہے جی ایچ ایم سی ایس ڈی اینڈ نائٹ موڈیول کے ساتھ پائلٹ کو دن کے ساتھ ساتھ نائٹ ویجن کی صلاحیت بھی فرام کر دی ہے یہ ایچ ایم ڈی اس وقت یو ایس ایر فورس کے ایف سکسٹین اور ایف ایٹین ایر کرافٹ پر بھی پائلٹ کے زیر استعمال ہیں یاد رہے کہ بلوک سیونٹی کے لیے اب اس کمپنی نے جوائنٹ ہیلمٹ ماؤنٹڈ اور کیونگ سسٹم ٹو متعارف کروایا ہے جو اس پہلے سسٹم سے کافی ایڈوانزڈ ہے فرنڈز جہاں تک پاک فضائیہ کے جی ایف سیونٹین تیاروں پر ایچ ایم ڈیز کا تعلق ہے تو پاکستان نے بنیادی طور پر دو ہزار آٹھ میں اس کے لیے کوشش شروع کر دی تھی پاکستان ایئر فورس کی اوفیشل ڈاکیمنٹری میں ایک ایمج بھی دکھایا گیا تھا اور کوہ کے مطابق یہ ساؤت ایفریکن کمپنی ڈینل کی آرچر ہیلمٹ ماؤنٹنگ سائٹ سسٹم تھی لہذا اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جی ایف سیونٹین کے لیے ایچ ایم ڈیز بہت پہلے ہی ٹیسٹ کی گئی تھی تاہم کچھ وجہات کی بنیاد پر اس کو میٹیریالائز نہیں کیا جا سکا اس وقت مختلف سورسز کا کہنا یہی تھا کہ جی ایف سیونٹین کے تمام بلوکز پر ایچ ایم ڈیز کی صلاحیت موجود ہوگی تاہم پاک فضائیہ کے زیر استعمال جی ایف سیونٹین کے بلوک ون اور ٹو پر ایچ ایم ڈیز کی ہیلمٹ ماؤنٹنڈ ڈسپلی سسٹم کی فسیلٹی دستیاب نہیں ہے اب پاک فضائیہ بلوک تھری کے لیے ایچ ایم ڈی کنفرم کر چکی ہے اور دو ہزار سولہ میں یوہائی ائر شو میں چائنیز کمپنی ایویک ہیلمٹ ماؤنٹنڈ سسٹم مطارف کروا چکی ہے ممکنہ طور پر یہ سسٹم جے ٹوینٹی پر بھی نصب ہے اور اس کے علاوہ جے ٹھرٹی ون پر بھی آنے والے عرصے میں اس کی تنصیب کے امکانات ہیں دوسری جانب سنگل پینل ملٹی فنکچنل ڈسپلی ایک اور لیٹس ٹرینڈ ہے جو ہمیں ممکنہ طور پر جی ایف سیونٹین بلوک تھری پر دیکھنے کو مل سکتا ہے یوہائی ائر شو میں دکھایا گیا ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلی اینڈ سائٹ سسٹم بی ای سسٹمز کے سٹرائکر ٹو سے کافی حد تک مماثلت رکھتا ہے یورز میری رائے میں ممکنہ طور پر پاک فضائیہ کا جی ایف سیونٹین بلوک تھری اسی کٹیگری کے ایچ ایم ڈی اور چین کے ہی تیار کردہ پی ایل ٹین ہائی آف بور سائٹ میزائل سے لیس ہوگا یاد رہے کہ چائنیز جی ٹین سی پہلے ہی ہائی آف بور سائٹ پی ایل ٹین میزائل سے لیس ہیں آپ کی جی ایف سیونٹین بلوک تھری کے ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلی سسٹم کے بارے میں کیا رائے ہیں کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں یورز اگر آپ الیکٹرونک وارفیر سسٹم اور ریڈار کیسے کام کرتا ہے ان دونوں اہم ٹاپکس پر ہماری تفصیلی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ان دونوں ڈیٹیل ویڈیوز کا لنک دسٹرپشن میں موجود ہیں امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل ایکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات